مکہ مکرمہ سے میرے امام نکلتے ہیں چار زلحجہ کی تاریخ ہے چھے دن کے بعد تو حج ہونا ہے زلحجہ کی چار تاریخ اور مکہ مکرمہ میں امام علی مقام دنیا بھر سے قافلے ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف رمان دواں ہیں حاجیوں کا قافلہ ہا رہا ہے لیکن امام علی مقام چار زلحجہ کو مکہ چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں اس حسنا میں کئی صحابہ درمیان آئے امام علی مقام ہر بات یہی کہتے تھے اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا لوگ یہ کہتے تھے کہ کفا والے دھوکہ کر جائیں گے دغا بازی ہیں آپ کے والد وہیں قتل ہوئے آپ کے بھائی شہید ہو گئے اب آپ کے ساتھ کہیں کفا والے دھوکہ کر کے آپ کے خلاف تلواریں نہ اٹھائیں امام علی مقام یہ کہتے تھے لَن يُصِبَنَا إِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہم کو ہرگز وہ چیز نہیں پہنچے گی جو اللہ نے نہیں لکھا ہے اتنا ہی ہمیں ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے تو بہرحال امام علی مقام کا ایک قافلہ نکلنے کو تیار ہوا میں یہ بھی بتا دوں امام علی مقام کے اس قافلے میں کتنے لوگ تھے تقریباً یہ بیاسی لوگوں کا قافلہ بنا تھا ایٹی ٹو جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کے شہزادے یعنی امام حسین کے جو بھائی حضرت علی کی دوسری بیویوں سے جو تھے وہ سب اس میں موجود تھے عبداللہ بن علی ابو بکر بن علی عمر بن علی زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام مسلم بن عقیل کے وہ بیٹے تو شہید ہو گئے تھے تین بیٹے امام حسین کے ساتھ اور تھے امام حسن کے اپنے سگے بھائی کے تین بیٹے ان کے ساتھ تھے اور امام حسین کے خود کے تین بیٹے بھی تھے امام زین العابدین علی اکبر اور علی عصغر تینوں الگ الگ بیویوں سے تھے یہ امام آلی مقام کے قافلے میں تھے اور پھر آپ کی سگی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ساتھ تھی اور امام حسین کی چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ وہ بھی ساتھ تھی اور سیدہ سکینہ کی عمر اس وقت نو سال کی تھی وہ ساتھ ہوئی اور امام علی مقام کی دو بیویاں ساتھ میں تھی امہ رباب اور شہر بانو اور اس قافلے میں اہل بیعت کے دیگر افراد بھی تھے حضرت جعفر تیار کے بیٹے بھی تھے اس طرح سے یہ قافلہ اور کچھ جانساروں سے مل کر اور دوسرے چاہنے والوں سے مل کر بیاسی کی تعداد کو پہنچا